اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو آپ کے سامنے ہے ناظرین آپ ویڈیو کے آغاز میں ڈریلنگ کے شورٹس دے کر یہ مد سمجھے گا کہ یہاں منہ بھائی نے زمین سے تیر نکالنے کا پروجیٹ شروع کر دیا دراصل اس ویڈیو میں منہ بھائی اپنی ٹیم کے ساتھ ایک سٹیل کا میٹل شیٹ تیار کر رہا رہے ہیں اس شیٹ کی مدد سے بہت سے چیزوں اور ایکپیپمنٹس کو موسمی بارش دھوک وغیرہ سے محفوظ رکھا جا سکے گا تو جناب میٹل شیٹ کی تیاری کے لیے مطلوبہ سامان خریدا جا رہا ہے ساتھ ہی ساتھ میٹل کے پلرز بھی لوکیشن پر پہنچ چکے ہیں یہ تعمیراتی سامانگاری سے اتارا جا رہا ہے اب جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پلرز جس جگہ لگایا جانا ہے وہاں ڈریلنگ کے بعد کنکریٹ شامل کیا جا رہا ہے اس میں پانی ڈالنے کے بعد مواد کو لیپ کی شکل میں سوکنے دیا جاتا ہے تاکہ اس پر میٹل پلرز کو مضبوط بیس مل سکے اب باقی پلرز لگانے کے لیے ڈریلنگ کی گئی ہے جن پر پلرز ایک ایک کر کے لگائے جائیں گے میٹل پلرز کے درمیان والے بڑے گارڈرز کا توازن دیکھا جا سکتا ہے آپ دیکھ ساتھیں کہ میٹل پلرز کے درمیان والے بڑے گارڈرز کا توازن کس طرح کا ہے اس وقت میٹل پلرز کے درمیان والے بڑے گارڈرز کا توازن دیکھا جا رہا ہے اگر یہ توازن درست نہ ہو تو سٹرکچر کا وزن بے ترتیب ہو جاتا ہے اس حوالے سے منہ بھائی بھی تفصیل دے رہے ہیں حقیقت میں جیسا کہ منہ بھائی ایک ایکپیپنٹس دکھا رہے ہیں ان کو بھی شیڈ میں رکھا جائے گا تاکہ یہ موسمی تبدیلیوں سے محفوظ رہ سکیں اور ان کی ورکنگ بھی دگنی ہو جائے خراب ہونے کا چاند بڑھ جاتا ہے یہ بھی ایک جگہ پر ڈریلنگ کی جا رہی ہے اور پیمائش کا عمل بھی سا سا جا رہی ہے اسی طرح کنکریٹ کو پیلرز کی بنیادوں میں ڈالا جا رہا ہے تاکہ ان کی بیس نہایت مضبوط ہو سکے ورکرز پیمائش کے مطابق اب دونوں پیلرز کے درمیان والے گارڈز لگا رہے ہیں اور یہ جو سامنے ایک ہینسم سے بزرگ آپ دیکھ رہے ہیں ان کو منہ بھائی نے ایک سال سے اس میٹل شیڈ کی تعمیر کا کہا ہوا تھا مگر یہ اتنے مصروف تھے کہ ایک سال گزر جانے کے بعد انہوں نے اب وقت نکالا ہے اس میٹل شیڈ کو تیار کرنے کے لیے یہ کافی مصروف انسان ہیں اور منعوی قابلیت کی بنیاد پر لوگوں سے انٹرچ رہتے ہیں اس لیے ان کا انتظار کیا تاکہ جیسے ان کو موقع ملے یہ میٹل شیڈ تیار کرنے آ جائیں اب میٹل شیڈ کی چھت والی حصے کا سٹرکچر پیمائش کرنے کے بعد لگایا جا رہا ہے یہ جو سامنے آپ کو ایک میٹل شیڈ نظر آ رہا ہے اس کی چھت وہاں سے ریموو کر دی جائے گی اور وہ چھت یہاں نئے تعمیر شدہ میٹل شیڈ پر لگائی جائے گی یعنی کہ یہاں ایک ایسا ہی شیڈ اور لگایا جائے گا جو پہلے سے موجود دوسرے شیڈ کو متقل کرنے سے بنے گا اس حوالے سے پیمائش لیے جانے کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے اور یہ ڈرل مشن کو نئے ٹاسک کے لیے آئل دیا جا رہا ہے تاکہ اس کی موٹر جوانی سے چل سکے لیجئے دوسرے شیڈ سے مطلوبہ پلرز اس طرف جمع کی جانے کے پاس ساتھ ان کی پیمائش بھی کی جا رہی ہے ڈریلنگ کرنے کے ساتھ پلرز اور گارڈز نصد کرنے کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی مہارت اور احتیاط سے گارڈز کا توازن ایڈریس کیا جا رہا ہے یہ ڈریل کرنے کے بعد جس طرح کا زمین میں گڑھا بن رہا ہے مجھے تو یہ دیکھ کر بغز بنی کا گھر یاد آ گیا جو اکثر ہم کارٹونز میں دیکھتے تھے اب آپ لوگ منہ بھے سے یہ فرمائش مت کر دیجئے گا کہ ایسے یہ گھر بنوا کر بغز بنی کو توفہ دے دیں اور یہ زمین پر پڑھے ہوئے پلرز ایدھر شیڈ کے سٹرکچر پر اوپر کی جانب لگیں گے ورکرز بڑی احتیاط اور مہار سے گارڈز پلرز پر رکھ کر جوڑ رہے ہیں موسیقی پلرز کی بنیاد میں کنکریٹ سیمنٹ ڈالا جا رہا ہے موسیقی ارے یہ کیا یہ تو کوئی چھوٹا گراؤنڈ ریٹل سنیک ہے یہ بہت زیریلہ سامپ ہوتا ہے ورکر نے اس کو دیکھ لیا اور اب اس کی شامت آگئی یہ چھوٹا گراؤنڈ ریٹل سنیک اگر کسی کو کاٹ لے تو ہسپتال جانا پڑ جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر جو زہر ہوتا ہے یہ مکمل طور پر انسانی جسم میں منتقل کر دیتا ہے اور جو گراؤنڈ ریٹل سنیک بڑے والے ہوتے ہیں وہ پھر بھی مکمل زہر کسی کے جسم میں منتقل نہیں کرتے بہرحال آج کی ویڈیو کی انٹرول میں اس سامپ کی سرپرائز اینٹری کے بعد کام پر دوبارہ فوکس کرتے ہوئے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ورکرز نے شیڈ کے سٹرکچر پر مزید گارڈرز لگا دی ہیں اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیڈ کا ایتر والا حصہ مکمل ہو چکا ہے اور ان پر تینوں گارڈرز لگ چکے ہیں اس دوران منہ بھائی بتا رہے ہیں کہ وہ دو شیڈ کو سیم سائز کرنے کا نیا عمل شروع کرنے جا رہے ہیں یعنی بیس بیس فوٹ کے دو شیڈ برابر کر دیے جائیں گے اس دوران منہ بھائی آپ کو زہریلی چونٹیوں کے ایک بل کی ویڈیو دکھا رہے ہیں اور یہاں پہ وہ کچھ بتا بھی رہے ہیں امریکہ میں یہ زہریلی چونٹیوں کے ایک بل کی ویڈیو دکھا رہے ہیں بہت سخت ہے ابھی میرا پاؤں گا ان کے اوپر آیا اور مجھے بہت سخت کھٹا ہے یہ ہینسوم بزرگی سوگر دوسرے شیڈ کی چھت پر آ چکے ہیں اور بڑی مہارت اور احتیاط کے ساتھ ان میں نصب سکریوز کو نکال رہے ہیں تاکہ ان پر سے چھت ہٹائی جا سکے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صاحب کس طرح سٹیل کی چھت پر موجود ہیں اور ایک ایک کر کے سکریوز کو نکال رہے ہیں لیجے جناب اس طرف کا سٹیل شیڈ اتار لیا گیا اب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں دونوں ورکرز منہ بھائی کی زیرے نکالی نئی پینائش لے رہے ہیں تاکہ اس طرف پیلرز کے لیے کھدائی کی جا سکے اور باقی گارڈرز بھی الگ کیے جا رہے ہیں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرے حصے کا شیڈ اور اس کے تمام بیمز یعنی گارڈرز الگ کر دی گئے ہیں موسیقی موسیقی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہینسوم بزرگ اور شرمیلہ کا ہوئے نئی جگہ پر گارڈرز نصب کر رہے ہیں موسیقی 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 کر ہی لیا اب کیونکہ رات پڑھنے والی ہے تو یہ باقی کام کل صبح سے شروع ہوگا اگلے دن کا آواز ہو چکا ہے دونوں ورکرز اپنے ساتھ سٹیل کی شیرز لائے ہیں جو شیٹ کے اوپر نصف کی جائیں گی بھئی اس ہینسوم بھضورد نے ایک بڑی شیٹ کو زمین پر زور سے پٹک کر ثابت کر دیا ہے کہ انہوں نے دیسی گی سے تیار خوراکیں گھائی ہیں جوانی میں ادھر صبح صبح ہی منا بھائی کے پاؤں پر ایک مطبع پھر ان تیز طرح چونٹیوں نے کٹنا شروع کر دیا ہے بھئی بہت ہی دشمن بزار چونٹیاں یہ تمام سٹیل کی شیٹس سٹرکچر کے پاس منتقل کی جا رہی ہیں اس جانب جو گھاس ہوگی تھی اسے کٹا گیا ہے تاکہ کہیں ان میں کوئی سام وغیر موجود نہ ہو اس لئے جگہ ساف کروا دی گئی ہے موسیقی 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 اچھے دھاس اس لئے کٹ کر کے دھاس بہت عرصے تھے کٹا نہیں یہاں پہ نا اس سائٹے کیونکہ سامان پڑا ہوا تھا تو اس وجہ سے کل جو سامپ مارا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ اس کو کلیر کر دیں کیونکہ سامپ یہاں ہو سکتے ہیں موسیقی تو جناب اب اس ہینڈسوم بزرک نے شیرز کو میٹل کے سٹکچر پر نصب کرنے کامل شروع کر دیا ہے ایک ایک کر کے شیرز میں لوہے کی مضبوط سکریوز کو نصب کر رہے ہیں تاکہ شیٹ نیچے لگے گارٹر سے جوڑ جائیں مونہ بھائی نے اس ہینڈسوم بزرک اور ان کے شرمیلے کاو بھائے بیٹے کے متعلق بتایا ہے کہ یہ بزرک تو جلدی سو کر صبح چار بھے اٹھ جاتے ہیں مگر ان کا بیٹا شاید رات کو موویز زیادہ جو کبھا آٹھ بھے تک اٹھتا ہے اچھا حضرت جو ہیں جلدی اٹھتے ہیں اور ان کا جو بیٹا ہے وہ جلدی نہیں اٹھتا چار بجے یہ اٹھتے ہیں موسوس اور بیٹا جو آٹھ بجے اٹھتے ہیں مگر یہ ہی چونکہ امریکن ہیں اس لیے بیٹھ کر صرف بارش اور ٹھنڈی ہوایں جو آٹھتا رہے ہیں موسوس یہ اس بھو ہے جو اوپر یہ لگا رہے ہیں موسوس یہ میٹل کے لئے یہ سکور کر رہے ہیں اس ٹیل کی شیرسنس بہت چکی ہیں اور کافی مضبوطی کے ساتھ انہیں ایڈجیس کیا گیا ہے موسوس روف اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ آرام سے کام کیا جا سکتا ہے یہ دیکھ رہوں گے یہ گندہ ہے جب بارشیں ہوں گے یہ بھی ساف ہو جائے یہ سامانت دی دیر سے پڑھا رہا ہے ایک سال تک ہینسم بزرگ ایک ایک ارکس کیوز کو شیٹ میں پیوس کر رہے ہیں یہ بہت محنت اور محنت والا کام ہے موسوس 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 ان کو گرائنڈر کی مدد سے اس کو تیار کیا جائے گا تاکہ یہ گرائنڈ ہو جائیں کونے سے دونوں طرف سے تو گرائنڈر کے بعد پھر وہاں بیچ میں تین انسٹال ہوں گیا اور اس طرف سے تمام شیلز نصب ہو چکیں اب باقی سامنے والا حصہ بھی شیٹ کے سٹرکچر کے طور پر برابر کیا جا رہا ہے اس میں پیلرز اور سیمٹ لگیا ہے جو گارڈرز نکالے گئے تھے ان کے کناروں کو گرائنڈرز کی مدد سے ایڈجیس کیا جا رہا ہے وہ اچھی طرح سے نصب ہو سکیں اب اس شیٹ کے سٹرکچر میں باقی تین بیم یا گارڈرز چوڑے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان پر ترتیب لگا کر شیٹس بھی منسلک کی جا رہی ہیں اتنی زیادہ ایڈج ہونے کے باوجود یہ صاحب اپنے کام میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں آنے دیتے اور اب اس شیٹ کی آخری شیٹ بھی لگ گئی اور یہ تمام حصہ مکمل ہو گیا ہم منہ بھائی کے آلات اور دیگر سامان اس شیٹ کے سائے میں بارش دوف وغیرہ سے محفوظ رہیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیٹ کے نیچے والے ایڈیا میں گھاس بہت زیادہ ہی کھٹی ہو چکی ہے منہ بھائی اب اس گھاس کو کٹ کر اس جگہ کو صاف کرنے لگے ہیں منہ بھائی کے اس ٹریکٹر کا ٹائر ریم سے باہر آ گیا ہے منہ بھائی کے اس ٹریکٹر کا ٹائر ریم سے باہر آ گیا ہے اس میں ہوا ختم ہو گئی تھی اس کا کوئی حل سوچتے ہیں اس سے پہلے منہ بھائی اس جگہ پر لگی گھاس کو کٹنے کا عمل شروع کرنے جا رہے ہیں وہ دیکھئے گھاس کٹنے والی مشین کو آئل دے جا رہا ہے کیونکہ یہ مشین بہت عرصے بعد اس مال ہونے کے لیے تیار کی جا رہی ہے اور آج اس مشین کو بہت کام کرنا پڑے گا لیجے مشین سٹارٹ ہو گئی اور منہ بھائی نے زمین پر اوگی ہوئی گھاس کو مشین سے کٹنے شروع کر دیا اس دوران گھاس کٹنے والی مشین کے اگلے سیرے پر نئی ایجسمنٹ کر کے سے مزید تیز کیا جا رہا ہے اور کام دوبارہ شروع ہو گیا یہ گھاس کافی پرانی ہے اور خوشک بھی ہو چکی ہے اس لیے اسے کارٹوے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی گرد او رہی ہے مونہ بھائی نے اپنے پچھے سامس پارے والے ٹریکٹر کو بھی ہٹ کر دی جو کافی عرصے سے اس جگہ پر سویا پڑا تھا اور اب باقی جگہوں پر گھاس کارنے کا عمل شروع ہو گیا ہے مونہ بھائی چھوٹے ٹریکٹر کو سہارا دے کر اٹھا رہے ہیں جیسے اس کے پاؤں میں موچ آگی ہو اس کا ٹائر الگ کیا جا رہا ہے مونہ بھائی چھوٹے ٹائر کی علاج کیلہ مونہ بھائی چھوٹے ٹائر شاہ پر لے کے جا رہے ہیں مونہ بھائی چھوٹے ٹائر کی دکان پہ آ چکے ہیں ٹائر ٹھیکٹ کرواؤں گا اس میں ہوا بھرینی بس اور اس کو الائنمنٹ تو ربڑ ہی ہو ہے لوہے پہ لوہے سے اٹھ کے جائے اس کے لئے بڑا کمپریسر چاہیے ہوا کا اور ناظرین ٹائر تگرہ ہو کر واپس آ گیا اسے دوبارہ چھوٹے ٹریکٹر کے ساتھ مونسلک کیا جا رہا ہے موسیقی دوسرے ٹائر میں بھی ہوا بھڑھی جا رہی ہے موسیقی لیجے اب مونہ بھائی چھوٹے ٹریکٹر کے ذریعے گراؤنڈ لیول بہتر کر رہے ہیں تاکہ یہاں سامان لاکر رکھیں تو ان کا توازن بھی دوسر رہے موسیقی مگر یہ کیا؟ ٹریکٹر کے ٹائر زمین میں دھنس گئے کیونکہ اس جگہ کی زمین بارشوں کی ویسے کافی نرم ہو چکی تھی موسیقی ویسے میٹل شیٹ کے نیچے جگہ تو کلر ہو چکی ہے لیکن پاکی سامان کیونکہ زمین نرم ہونے کی وجہ سے دھسا ہوا ہے تو ابھی ان کو نکالنا مشکل ہوگا تو جناب یہ ایک نیا چیلنج سامنے آ گیا ہے موسیقی تو ناظرین آپ کے سر ہاں ملہ بھائی نرم زمین گھاس اور اس میں دھنس سامان کو نکالنے کی کوشش کریں گے یہ آپ دیکھ سکیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ موسیقی